ایک پرم جنگل جس میں لمبے درخت اور چمکتے ہوئے پرندے ہیں سپاک ایک چھوٹا اور دلچسپ جھیلی کا بچہ اور اس کے دوست بیلا پروانا سیمی گلہری اور علی البتخ ہیں سپاک اور اس کے دوستوں کی عام دن کی تعرف جنگل میں کھیلنے اور خوج کرنے کے دوران جنگل میں دن کا وقت جنگل کے جانور دور سے دھوان کے ایک دورانیا پر ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں سپاک جانوروں کے درمیان نزدیک دھوان کے بارے میں پریشان باتوں کو سنتا ہے سپاک ڈر گیا ہے اور سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کرنا ہے جنگل میں شام کا وقت سپاک اپنی چھوٹی سائز پر غور کرتا ہے مگر وہ اپنے دوستوں اور جنگل کی مدد کرنے کے لیے عزمی ہے بیلا، سمی اور علی سپاک کو اس کی خصوصی صلاحیتوں کا استعمال کرنے کے لیے بھرپور کرتے ہیں کلیرین میں جنگل کے جانوروں کا استعمال سپاک بیلا، سمی، علی اور دیگر جانوروں کو بچاؤ کے لیے قائل کرتا ہے کچھ جانور سپاک کے سائز کے بنا اس کی صلاحیت پر شک کرتے ہیں سپاک کے دوستوں نے اس کی بہادری کی تصدیق کی ہے جس سے دیگر لوگوں نے اس پر اعتماد کرنے کے لیے رضا مند کیا جنگل کے کنارے رات کے وقت سپاک اپنی چمکتی روشنی کے ذریعے جانوروں کو ایک محفوظ راستہ پر لے جاتا ہے وہ گرے ہوئے درختوں اور موٹی دھوکے کا مقابلہ کرتے ہیں جو سپاک کے عزم کو آزمہ رہے سپاک کی روشنی انہیں دھوان کے قریب سے محفوظ سے دور لے جاتی ہے جنگل کے باہر چمکتے ہوئے آسمان کے نیچے ایک میدان میں جانوروں نے اپنے بچاؤ کے منصوبے کو مناتا ہے اور سپاک کو اس کی بہادری کیلئے شکریہ ادا کرتے ہیں سپاک اعتماد حاصل کرتا ہے اور یہ سیکھتا ہے کہ چھوٹے جانور بھی بڑے فرق پیدا کر سکتے ہیں جنگل کو بہتر ہونے لگتا ہے اور سب جانور سپاک کی بہادری کو یاد رکھتے ہیں جنگل کو بہتر ہوتا ہے